اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے جپانی پھل املوک کھانے کے چودہ حیرت انگیز فائل املوک جپانی پھل یا انگریزی میں اس کو پرسی مانس کہتے ہیں املوک دیکھنے میں بہت کشنمانہ مظہر آتا ہے اور اس کی شکل ٹوماٹر سے ملتی جلتی ہے ٹوماٹر رنگت میں سرک لیکن املوک رنگت کے لیے آسے نرنگی ہوتا ہے لیکن کھانے میں انتہائی مزہدار ہوتا ہے اس کا ودہ نہایت نرم ہوتا ہے اور اپنی صفات کے لیے آسے یہ پاکستانی وہاں میں کافی مقبول ہو چکا ہے ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے املوک پاکستان میں کچھ دہائیوں سے اس کی کاش سب سے پہلے چین میں کی گئی اس کے بعد اسے جپان میں کاش کیا جانے لگا پاکستان میں اس کو جپان سے درام کیا گیا ہے اس لیے اس پھل کو زیادہ لوگ جپانی پھل کہتے ہیں جی ہاں دوستو یہ موسم سرمن کا پہلا پھل ہے اور اسے اب پاکستانی کے اچھ علاقوں میں بڑی کامیابی سے کاش کیا جا رہا ہے ان میں کشمیر اور سواد کے علاقے بھی شامل ہے پاکستانی ابوبا کے لیے پھل موافق ہے اس لیے اس پھل کی کاش دن بہ دن پڑتی چلی جا رہی ہے املوک گرمزاج پھل ہے اس لیے اس کو ہمیشہ دلالوں ہی کھائیں اور یہ ہمیشہ پکا وہ اب پھل کھائیں کچھا پھل نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے املوک میں ویٹامین اے ویٹامین بی اور سی پروٹین کیلشم فاس فوس فلات اور پوٹاشم پایا جاتا ہے سو گرم پھل میں صرف اسی کیلرز ہوتی ہیں آئیے جانئے املوک کے طبی فوائد اس پھل کو کمردد میں کھانا فائدہ مند ہوتا ہے گلے کی سوزش اور خراش میں بھی فائدہ مند ہے سکس جسمانی مشکل سے پٹھو کی آکڑن اور دد میں مفید ہے بڑی آن میں خرابیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ہمارے نظام انظام کو درست رکھتا ہے دل کی بیماریوں میں کھانا فائدہ مند ہے شگر کو کنٹرول کرتا ہے قوت مدافع میں زافر کا سبب بنتا ہے وزن کی کمی کا سبب ہے یہ پھل آن کے زخم ٹھیک کرتا ہے بڑی آن کے وم کو کم کرتا ہے قبض کو دور کرتا ہے اپینڈکس مریضوں میں بھی کھانا فائدہ مند ہے میدے کی خرابیوں کو بھی دور کرتا ہے آخر میں اپنے اور خود کا خیال رکھئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اسے کے ساتھ چینل کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ